میگن مارکل برطانوی شاہی خاندان کی رکن بنی تو انہیں دنیا کی خوش نصیب عورت قرار دیا گیا میگن مارکل ایک عام عورت سے برطانوی شہزادی بنی ہے تو انہیں کئی شاہی حصول بھی اپنانے ہوں گے گویا انہیں اپنی کئی آزادیاں قربان کرنا ہوں گی ناظرین شہزادی میگن اب کسی مدہ کو آٹوگراف دے سکیں گی نہ ہی اس کے ساتھ سیلفی بنا سکیں گی کیونکہ یہ برطانوی شاہی روایات کے خلاف ہے شہزادی میگن کو سوشل میڈیا کو بھی خیر آباد کہنا ہوگا ایک ٹیم برطانوی شاہی خاندان کا سوشل میڈیا ہینڈل کرتی ہے میگن مارکل کا سوشل میڈیا بھی اب یہی ٹیم دیکھے گی شہزادی میگن گہرے رنگ کی نیل پالش استعمال نہیں کر سکیں گی کیونکہ ملکہ کو گہرے رنگ کی نیل پالش بلکل پسند نہیں میگن کو شاہی اصول کے مطابق اپنے ہر غیر ملکی سفر کے دوران ایک ماتمی لباس اپنے ساتھ رکھنا ہوگا کینگ جارج کی موت کے بعد شاہی خاندان میں یہ اصول رائج ہے اور شاہی محل میں ڈینر کا وقت ساڑھے آٹھ بجے سے لے کر رات دس بجے تک ہے ملکہ اس اصول پر سختی سے عمل کرتی ہیں اور ملکہ کے کھانا شروع کرنے سے پہلے میگن کھانے کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکتی میگن اب ماضی کی طرح منی سکرٹ نہیں پہن سکے گی کیونکہ ملکہ برطانیہ گھٹنوں سے اوپر لباس کو پسند نہیں کرتی میگن کو اپنے وارڈو میں موجود ایسے ہر لباس کو اب ترک کرنا ہوگا شہزادی میگن اب ویڈھیل والے جوتے نہیں پہن سکتی کیونکہ ملکہ کو ان جوتوں سے چڑھے شہزادی کیٹ نے بھی کبھی ملکہ کے سامنے ایسے جوتے نہیں پہنے اور ناظرین شہزادی میگن جب بھی ملکہ یا شاہی خاندان کی دوسری خواتین کے سامنے جائیں گی تو انہیں گڑزی یعنی احترام کا مظاہرہ کرنا ہوگا اور انہیں جھک کر سلام کرنا ہوگا شاہی خاندان کی کسی بھی تقریب میں میگن ہمیشہ اپنے خوان شہزادہ ہری کے ساتھ ہی بیٹھیں گی شاہی تقریب یا اعتماع کے دوران میگن کو ایک خاص ترطیب کے ساتھ کمرے میں داخل ہونا ہوگا پہلے ملکہ ان کے بعد شہزادہ فلیپ پھر پرنس چارلز اور کمیلا ان کے بعد شہزادہ ویلیم اور کیٹ میڈلٹن اور آخر میں پرنس ہیری اور میگن داخل ہوں گی میگن اور شہزادہ ہیری اگر برطانوی ملکہ کے محل میں راک گزاریں گے تو وہ ملکہ کے مہوے خواب ہونے تحت سو نہیں سکتی ملکہ کے جاگتے ہوئے کوئی بھی ملکہ کے محل میں سو نہیں سکتا شاہی محل میں چائے کے وقت کو بڑی اہمیت دی جاتی ہے شاہی خاندان میں چائے پینے کا ٹھیک طریقہ یہ ہے کہ کب کے ہینڈل کو شہادت کی انگلی اور انگوٹھے سے پکڑا جائے اور ہاتھ کی بڑی انگلی کب کے نتلے حصے پر رکھی جائے اب میگن کو بھی ایسے ہی کب پکڑنا ہوگا شاہی روایت کے مطابق محل میں مچھلی کی ایک خاص کیس جسے شیل فش کہا جاتا ہے نہیں کھائی جا سکتی کیونکہ شاہی روایت ہے کہ اس مچھلی کے کھانے سے بھوٹ پوائزننگ ہو سکتی ہے میگن مارکل اب برطانوی شہزادی تو بن گئی ہے لیکن انہیں ان سارے شاہی اصولوں پر بھی عمل کرنا ہوگا